مت کیا کر اتنے گناہ توبہ کر اے انسان بے اعتبار سے موت ہے نہ جانے کب آ جائے اُڑنے دے ان پرندوں کو ازاد فضاؤں میں غالب جو تیرے اپنے ہوں گے لوٹ آئیں گے کسی روز نہ رکھ امید وفا کسی پرندے سے اقبال جب پر نکل آتے ہیں تو اپنا ہی آشیاں نہ بھول جاتے ہیں مر جانے سے تو بڑھ جاتی ہے انسان کی قیمت زندہ رہے تو جینے کی سزا ملتی ہے زلت بعد نیت کی ہوتی ہے صاحب کوئی کعبہ سے بھی خالیات لوٹ آتا ہے اور کوئی گھر بیٹھے رو کو پا لیتا ہے شکر ہے کہ موت سب کو آتی ہے ورنہ امیر تو اس بات کا بھی مزاق بنا لیتے کہ وہ غریب تھا اسی لیے مر گیا یہ زندگی بھی عجیب ہے نہ صاحب ایک دن مرنے کے لیے پوری زندگی جینا پڑتی ہے قبر اور قدر کبھی جیتے جی نہیں ملتے مرتے ہی قبر تیار اور قدر لا جواب منزل تیری تلاش میں گھومے کی در بدر خلق خدا کی راہ سے روڑے ہٹا کر دیکھ ہے میرا مقصد تیری عبادت عذاب کیسا ثواب کیسا گنوں میں کیوں تسبیح کے دانے محبتوں میں عصاب کیسا زاہد تیری نماز کو کیسے کہوں نماز وقت سلام پھر گیا کعبہ سے مو تیرا جیسی کرنی ویسی برنی نہ مانے تو کر کے دیکھ جنت بھی ہے دوزک بھی ہے اور نہ مانے تو مر کے دیکھ وہ اسی کو میسر ہوتا ہے جو اسے پانا چاہتا ہے عجب کھیل ہیں مٹی سے بنے لوگوں کا بے وفائی کرو تو روتے ہیں وفا کرو تو رولا دیتے ہیں وہ جس کا ایک ہی بیٹا ہو بھوکا آٹھ پیروں سے ہو بتاؤ اہل دانش وہ گندم لے یا تختی لے یقین کرو اگر درد تحریر ہو سکتا ہونا تو میں لفظوں کے جنازے اٹھا دیتا چی ہوگے ہمیں بیج دو دنیا میں ایک بار سجدوں میں پھر گزار دیں گے ساری زندگی اچھا وقت انہی کا ہوتا ہے جو کسی کا برا نہیں سوچتے مٹی سے مٹی تک کے سفر کے درمیان جو وقت ہے وہ مغلت ہے وہی زندگی ہے مجھ کو معلوم نہیں انسان کی تعریف میری نظر میں وہ اچھا ہے جو کسی کو دکھ نہیں دیتا مسجد تو بنا دی شب بر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا سارے عصیر مجرم نہیں ہوتے صاحب قید گھانے میں کبھی یوسف بھی لائے جاتے ہیں آج کے دور میں تعلقات کو ٹھیک کرنے کی کبھی کوشش نہ کرو بلکہ اپنی مالی حالات ٹھیک کریں تعلقات خود بہ خود ٹھیک ہو جائیں گے اکیلے جینا آئی جاتا ہے جب معلوم ہو جاتا ہے کہ ساتھ چلنے والا کوئی نہیں ہوگا امال بے مبنی ہر ایک کا فیصلہ جنت میں صرف نمازی تھوڑے جائیں گے نوجوان اور گوڑے دونوں جنگوں کی شان ہوا کرتے تھے آج دونوں ہی شادیوں میں ناچتے نظر آتے ہیں مجھے ایک دن کی حکومت جو میسر آئے مفلسی بانڈ دوں اس دور کے آقاؤں میں اپنا کوئی کیا بگاڑے گا اپنی تو قسمت اس نے لکھی ہے جس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا تو گنی ہے سو خزانوں سے عطا کر مالک مجھ سے دردر کا تماشا نہیں دیکھا جاتا اگر لوگ تمہیں کسی مصیبت میں نہیں ڈالتے تو تمہیں بھی چاہیے کہ تم بھی انہیں کسی مصیبت میں نہ ڈالو مصیبتیں جو تم پر نازل ہوتی ہیں وہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ بھی ہو سکتی ہیں عام لوگوں کے سامنے آوازیں اونچی کر کے مت ہسا کرو اور نہ ہی بلا وجہ لوگوں کی سامنے مسکرایا کرو اس سے تمہارے روح میں کمی پیدا ہوتی ہے زیادہ ہسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے اس لیے کم ہسا کرو بحیر شخص عادل نہیں ہو سکتا اور نہ ہی اس کی گواہی قابل قبور ہو سکتی ہے گٹیا اور زلیل لوگوں سے دوستی کا آتھ مت ملاؤ نصیت کریں مگر کسی کو شرمندانہ کریں مقصد دستک دینا ہوتا ہے دروازہ توڑنا نہیں زلیل اور گٹیا لوگوں سے دوستی نہ کرو جن کا ظاہر اچھا ہو اس سے بھی ملاب نہ رکھو موسیقی موسیقی موسیقی